تھیم اور پلگن انسٹال اور اپ ڈیٹ کرنا تو ہم نے سیکھ لیا لیکن ہم یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہم اپنی سائٹ کے لئے کون سا تھیم استعمال کریں اور کون سا پلگن کس مقصد کے لئے استعمال کریں اس کا حل آسان بھی ہے اور آسان نہیں بھی ہے چند مقاصد کے لئے تو بہت سے پاپلر تھیم اور پلگن ایسے موجود ہیں جو چوز کرنا بہت آسان ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی سائٹ کس طرح سے ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کیا کیا فنکشنالٹیز چاہتے ہیں اس کے لئے آپ جس طرح کے پلگنز استعمال کریں گے ان پلگنز کے آپس میں آپ کو کس طرح کی انٹیگریشنز چاہیے ہوں گی اور آیا آپ کا پلگن اے پلگن بی کے ساتھ انٹیگریٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ بہت سے فیکٹرز جس میں آپ کو مدنظر رکھنے پڑتے ہیں اس سبجیکٹ پہ بہت سی چیزیں ہم آگے اس کورس میں جیسے سے ہم مختلف ویب سائٹس ڈیولپ کریں گے تب سیکھیں گے لیکن آپ کو کچھ بیسک آئیڈیا دیتا چلوں آپ نے کسی بھی مقصد کے لئے اگر کوئی تھیم یا پلگن انسٹال کرنا ہے تو آپ گوگل میں آکے سرچ کیجئے مثال کے طور پہ اگر آپ کی سائٹ وو کامرس پہ بیسٹ ہے تو آپ ورڈپریس وو کامرس تھیمز سرچ کریں اور اس پہ آپ کو کافی آرٹیکلز مل جائیں گے جن میں بہت سے ورڈپریس کے ای کامرس تھیمز کی اگزامپلز ہوں گی لسٹس ہوں گی ان کے پری بیوز ہوں گے اور اس میں یہ دھیان رہے کہ انڈیپنڈنٹ ریسورسز سے ان کے ریویوز ضرور پڑھئے گا کیونکہ اکثر ایسی لسٹنگز بائیسٹ بھی ہو سکتی ہیں مثال کے طور پہ تھیم فورسٹ میں جو بیسٹ تھیمز کی لسٹنگ ہوں گی وہ صرف تھیم فورسٹ کی مارکٹ پلیس پہ بکنے والے تھیمز ہی کو ڈسکس کر رہی ہوں گی جبکہ ہو سکتا ہے آپ کے مقصد کے لیے کوئی ایسا اچھا تھیم موجود ہو جو تھیم فورسٹ پہ نہیں ہے اور وہ اس لسٹنگ میں آپ کو نہ ملے اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھئے گا کہ آپ جس لسٹنگ کو دیکھ رہے ہیں وہ کسی تھیم ڈیولپر نے تو نہیں کریئٹ کی صرف اور صرف اپنے تھیم کو پروموٹ کرنے کے لیے جیسے ریسرچ کے بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں آپ کسی بھی چیز کو خریدنے سے پہلے یا کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے پوری کریں تاکہ آپ ایک انفارم ڈیسیجن لے سکیں پلگنز کے لیے بھی بلکل یہی پالیسی اپنانی چاہیے ریسرچ کیجئے تاکہ آپ کو اپنے استعمال کے لیے سب سے مناسب ترین چیز ڈھونڈنے میں آسانی ہو مثال کے طور پر بیسٹ ورڈپریس ایونٹس پلگن اگر آپ سرچ کریں گے تو بہت سی اپشنز آپ کو ملیں گی جن میں ایسی لسٹ جو کسی انبائسٹ تھرڈ پارٹی نے بنائی ہیں جس کا ان پلگنز کے ساتھ کوئی کمیشل لینا دینا نہیں ہے ان سے آپ کو زیادہ بہتر ریکمینڈیشن مل سکتی ہے اور اس ریسرچ کے دورہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ورڈپریس کی اچھی پبلگیشنز کون سی ہیں جو ورڈپریس سے ریلیٹڈ بہترین ٹاپکس پہ آرٹیکلز لکھتی ہیں بہترین چیزیں ریکمینڈ کرتی ہیں کچھ میں بھی آپ کو گائیڈ کروں گا مثال کے طور پر کنسٹا کی یہ جو بلاغ ہے یہ بہت اچھا ری سورس ہے اس پہ ورڈپریس کی بہت اچھی لسٹ ورڈپریس کے بہت اچھے ٹوٹوریلز اور بہت اچھے ریلیٹڈ آرٹیکلز آپ کو ملیں گے اگر آپ نے سرچ کی ہوتی ورڈپریس ایونٹس پلگ ان کی جس میں بیسٹ کا ورڈنا استعمال کیا ہوتا اس میں آپ کو لسٹ بھی ملیں گی لیکن لسٹ سے زیادہ ان پلگ ان کے اپنے سائٹس کے ریزلٹس ملیں گے اگزامپل یہ ایونٹس کالنڈر اور ایونٹ مینجر کی ورڈپریس ریپوزیٹری لسٹنگز ملیں گی اور ایونٹ مینجر فور ورڈپریس کی اپنی کمرشل سائٹ ملے گی تو اس لئے میں آپ ان سائٹس پہ بھی ضرور جائیے ان کے فیچرز کو ضرور دیکھئے لیکن یہ دھیان رہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جو لسٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کمرشل لسٹنگ ہے یا وہ کسی نے انبائسٹ کالیکشن کا ریویو کیا ہوا ہے تاکہ آپ انفارمڈ ڈیسیجن لے سکیں اس کے علاوہ ایک چیز کا دھیان رکھئے گا کہ آپ کے تمام استعمال ہونے والے پلگ انز جنہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ ایسے ہونے چاہیے جن کی انٹیگریٹنز آپ کو خود نہ بیلڈ کرنی پڑھیں جن کی انٹیگریٹنز آپس میں موجود ہوں مثال کے طور پہ اگر آپ ایک سوشل میڈیا پلٹ فارم یوز کر رہے ہیں جو بڑی بوس کلاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ایونٹس پلگ ان یوز کرنا ہے تو آپ سرچ کریں گے بڑی بوس ایونٹس پلگ ان اور آپ کو بڑی بوس ہی کی سائٹ پہ ایسے ڈاکومنٹس مل جائیں گے جو آپ کو اس بارے میں معلومات مہیا کریں گے کہ بڑی بوس کے ساتھ استعمال کے لیے بہترین ایونٹس پلگ انس کون سے ہیں یہ ایک اچھا طریقہ ہے اپنے کسی بھی میجر پلگ ان کے ساتھ دوسرے پلگ ان کی کمپیٹیبلیٹی ڈھونڈنے کا